امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کرنے پر بھارتی خوفیہ ایجنسی راکھ کے اہلکار پر فرد جرم آئیت کر دی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق امریک کی محکمہ انصاف نے سکھ فور جسٹریس کونسل کے رہنما اور سکھوں کے الگ ریاست خالستان کے حامی گربتون سنگھ پنو کو قتل کرنے کی سازش کے الزام میں بھارت کی خوفیہ ایجنسی راکھ کے اہلکار وقاس یادہف پر فرد جرم آئیت کر دی گئی وقاس یادہف راہ کے لیے سی سی ون کا کورڈ استعمال کیا جا رہا تھا وقاس یادہف پر منی لانڈرنگ کی فرد جرم بھی آئیت کی گئی ہے وقاس یادہف پر گزشتہ سال گربتون سنگھ کو نیو یوک میں قتل کرنے کی سازش کا الزام ہے اس سے قبل امریکہ میں راہ کی ایک اور ایجنٹ نکل گپتہ پر گزشتہ سال فرد جرم آئیت کی گئی تھی اور وہ اس پت بروکلین کے جیل میں قید ہیں دوسری جانب سکھ فور جسٹریس کے رہنما گربتون سنگھ پنو نے بیان کہا ہے کہ راہ کے افسر وقاس یادہف پر فرد جرم آئیت کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ موڈی سرکار امریکہ کی خود مختاری کو چیلنج کرنے اور خالستان نواز شخص کی زندگی اور آزادی کو خطرات سے دوچار کرنے کے نتائج بھگتے گی پنو نے کہا کہ اگرچہ موڈی حکومت انہیں امریکہ اور کینیڈا میں اپنے پراکسز کے ذریعے قتل کرنے کی سازش جاری رکھے ہوئے ہیں مگر وہ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خالستان کے لیے ریفرینڈم کا انقال جاری رکھیں گے